ہلو ویورز امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے ٹیک ہوم میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو الیکٹریکل اور الیکٹرونس کے سرکٹس میں استعمال ہونے والے ایک عام پرزے کے مطلق بتاؤں گا جس کا نام سب جانتے ہیں اس کو ڈائیوڈ کہتے ہیں یہ ڈائیوڈ ایک ایسا پرزہ ہے جو تقریباً نائنٹی پرسنٹ الیکٹرونس کے سرکٹس میں استعمال ہوتا ہے اس کے مطلق آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح اس کی کنسٹریکشن کیا ہے اس کا ورق کیا ہے اس کو ٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے اس کے استعمالات کیا ہیں اور اس کی عام کون کونسی اقسام ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعرف کنا دیتا ہوں کہ ڈائیوڈ جو ہے یہ ایک ایسا آلہ ہے یا ایک ایسا پرزہ ہے جو کہ کرنٹ کو بہنے کے لیے ایک طرف سے راستہ مہیا کرتا ہے اور دوسری طرف سے کرنٹ کو بہنے میں شدید رکاوٹ بیدا کرتا ہے ایک تو میں آپ کو یہ کنل کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل لینگویج جو ہوتی ہے یہ انگلیش میں ہی صحیح لگتی ہے لیکن کیونکہ ہمارے سننے والے ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان میں ضروری نہیں کہ ہر بندہ انگلیش کو سمجھتا ہو میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو گرتو میں صحیح صحیح طور پر اس کو بتا سکوں لیکن کچھ خاص ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو انگلیش میں ہی ادا کرنا پڑتا ہے اور وہی سوٹ کرتے ہیں تو ڈائیوڈ جو ہے یہ ایک قسم کا ون ویس سوچ کا کام کرتا ہے ڈی سی سرکٹس کے اندر یہ کرنٹ کو ایک طرف سے بہنے دیتا ہے اور دوسری طرف سے اس کو روکتا ہے تو میں آپ کو اس ڈائیوڈ کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بھی پریکٹیکلی بتاتا ہوں اسی طرح یہ کئی قسم کے ڈائیوڈ ہو سکتے ہیں یہ اس شکل میں بھی ڈائیوڈ ہو سکتا ہے تو یہ مختلف وارٹیج اور مختلف امپیر کے حساب سے ہوتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں جو ڈائیوڈ ہے یہ چھے امپیر ریٹنگ کا ریکٹی فائر ہے اور ایک جو ہے سلیکار ریکٹی فائر ہے ایس سی آر ہے جانے کے تو آئیے میں آپ کو پہلے بورڈ پر تھوڑی سی تفصیل اس کی بتا دوں ڈائیوڈ کے حساب سے کہ ڈائیوڈ کا فنکشن کیا ہے ڈائیوڈ کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کے اوپر جی تو ویورز ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائیوڈ کیا چیز ہے یہ میرے پاس ایک ڈائیوڈ ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈائیوڈ ڈائیوڈ کو اگر میں دو الہدہ الہدہ ریفرنٹ کر لوں تو ڈائی اور ڈال فاس سے مل کر یہ بنا ہے تو ڈائی کا مطلب ہوتا ہے تو اور اور کا مطلب ہوتا ہے الیکٹروڈ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائیوڈ ایک ایسی ڈوائیس ہے جو کہ دو الیکٹروڈ کا مجموعہ ہے یہ ڈائیوڈ کا سمبل ہے اس کے اندر اس کا نام جو ہے اس کی جو قسم ہے یہ جنگشن ڈائیوڈ کہلاتا ہے اس کو جنگشن ڈائیوڈ کہتے ہیں اس کے ایک سیرے کو انوڈ اور ایک کو کیتھوڈ کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو پاسٹل دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو نیکٹل سپلائی مہیا کی جاتی ہیں اب اگر ہم اس کی ڈائیوڈ کی ایک سادہ ڈیفینیشن اگر کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیوڈ ایک اینڈ ٹائپ اور پی ٹائپ سمی کنڈکٹر ڈیوائیس ہے یعنی یہ ڈائیوڈ کیا ہے یہ ایک اینڈ ٹائپ اور پی ٹائپ سمی کنڈکٹر ڈیوائیس ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ ایک طرف سے کرنٹ کو گزرنے کا راستہ مہیا کرتا ہے جبکہ دوسری طرف سے یہ کرنٹ کو انتہائی زیادہ رزسٹنس پیدا کر کے اس وقت روکتا ہے تو ویور جس طرف یہ کرنٹ کو بہنے کا راستہ مہیا کرتا ہے اس کو ہم فارورڈ ڈریکشن کہتے ہیں اور جس طرف سے یہ کرنٹ کو روکتا ہے اس کو ہم ریورس ڈریکشن کا نام دیتے ہیں یہ تو تھی ڈائیوڈ ہے کیا چیز اور ڈائیوڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے اب اس کا ہم کہتے ہیں کہ ڈائیوڈ جو ہے اس کا مٹریل کیا ہے تو یہ ڈائیوڈ جو ہے دو قسم کے مٹریل میں آتا ہے اس کے مٹریل جو ہے نمبر وان یہ سیلیکون مٹریل میں ہوتا ہے نمبر دو یہ جرمینیم دھاب کا بنا ہوتا ہے تو ان دونوں کی علیدہ علیدہ جو ہے تو جو سیلیکان در ڈائیوڈ ہے اس کو اگر ہم ٹیسٹ کریں تو یہ میٹر کے اوپر سیلیکان ڈائیوڈ جو ہے ٹیسٹنگ کے دوران پوائنٹ فائل سے پوائنٹ ایٹ وولٹ ڈراب جو ہے شو کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ڈائیوڈ بلکل ٹھیک ہے لیکن جرمینیم کا جو ڈائیوڈ ہے وہ جو ہے زیرو ٹو سے زیرو تھری وولٹ ڈراب جو ہے شو کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ ڈائیوڈ بلکل اوکے ہے اب یہ ڈائیوڈ کے جو ٹائپ اور اس کی اقسام ہے تو عام طور پر جو ڈائیوڈ استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو وہی قسمیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں کم از کم آٹھ نو قسم کے ڈائیوڈ ہے جو اہم ترین جو عام سرکڑ کے اندر نائنٹی پرسنٹ استعمال ہوتے ہیں اس کی جو ٹائپس ہیں اس کے اندر ایک تو یہ جنکشن ڈائیوڈ ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ہے وہ زینر ڈائیوڈ ہے اسی طرح اس کے اندر لیڈی جو ہم لیڈی لائٹ بلب ہوتا ہے وہ بھی ڈائیوڈ ہی ہوتا ہے لائٹ امیٹڈ ڈائیوڈ اس کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایس سی آر جو ہے ایس سی آر اور جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ٹرائک اس طرح ڈائک یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ڈائیوڈ کی ہی ایک قسمیں ہیں لیکن اس کی جو تفصیل ہے جو اس کی جو آپ کو ڈیٹیلز ہیں وہ کسی علیدہ علیدہ اس کی ویڈیوز میں آپ کو بنا کر بتائیں گے اب آتے ہیں اس کے استعمال کی طرح تو ڈائیوڈ جو ہے وہ چار جگہ پہ کاملی یوز ہوتا ہے نمبر ایک اس کا جو رول ہے ڈائیوڈ کا جو رول کیا ہے تو یہ چار جگہ پہ استعمال ہوتا ہے نمبر ایک اس کے اندر نمبر ایک جو ہے یہ ہمیں عام طور پر سب سے زیادہ اہم جو ہے ریکٹیفکیشن یہ ریکٹیفکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کی ڈیفینیشن کی ان کی میں ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا لیکن ریکٹیفکیشن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم اسی کو ڈی سی میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو ریکٹیفکیشن کہتے ہیں اس ڈائیوڈ کا نام ریکٹیفائر اسی لیے اس کو ریکٹیفائر بھی کہتے ہیں ریکٹیفکیشن اور دوسرے نمبر پر یہ ریڈیو ویوڈیٹیکشن میں کام آتا ہے ریڈیو ویوڈیٹیکشن میں کام آتا ہے اور تیسرے نمبر پر یہ کرنٹ کرنورشن میں یوز کرتے ہیں اور چوتھے نمبر پر یہ وولٹیج کنٹرول کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ریکٹیفائر کا آپ کو پتا چل گیا کہ ریکٹیفر کیا ہے ریکٹیفر کو استعمال کیسے کرنا ہے ریکٹیفائر کی پولارٹی کس طرح لگانے ہیں ریکٹیفائر کس طرف سے اسے پاسٹر دینا ہے کس طرف سے نیکٹر دینا ہے اس کا کیتھوڑ کونسا ہے اور نوڑ کونسا ہے تو اسی طرح میں نے آپ کو یہ جو ریکٹیفر اوپر بھی لگایا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح پڑا ہے یہ جو لکیر ہے یہ یہی والی لکیر ہے یہ دیپلشن ایریا ہوتا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لمبی ہے تو یہ آپ کا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس ریکٹیفائر کو یہاں رکھیں تو یہ اس کا اس سیڈ والا جس پہ جس وائٹ نشان ہے یہ آپ کو کیتھوڑ بڑھ ہوگا اور یہ والا اس کا انوڑ ہوگا تو جب آپ نے اس کو سپلائی میں لگانا ہے تو یہاں پہ نیکٹو ہوگی یہاں پہ پاسٹو ہوگی تو یہ ہمارا ہے جنکشن ڈائیوڈ اس کے بعد زیادہ استعمال ہونے والا سرکٹس میں زینٹ ڈائیوڈ ہے ایر ویسی کی قسم ہے ٹرائک ویسی کی قسم ہے ڈائک ویسی کی قسم ہے اسی طرح اور مزید ٹنل وغیرہ جو ہے کافی ساری اس کی اقسام ہیں لیکن کامل ہی یوز جو ہوتا ہے وہ جنکشن ڈائیوڈ ہوتا ہے اور یہ لیکٹیکل اور لیکٹرونل سرکٹس کی جان ہے تو اس کے اندر مٹیئرز زیادہ تر استعمال جو ہوتا ہے وہ سلیک آم کے آتے ہیں اس میں مختلف واتے جو کرنٹ کے حساب سے ہوتے ہیں عام استعمال ہونے والا ڈائیوڈ جو ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹا سا ریکٹی فائر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئی این فور زیرو زیرو بان فور زیرو زیرو ٹو جا فور زیرو زیرو تھری جا فور زیرو زیرو فائی شیون اس طرح کے نمبر لکھے ہوتے ہیں تو یہ جو چھوٹا سا ریکٹی فائر آپ مارکٹس سے لاتے ہیں جو چارجر بغیرہ کے اندر اکثر سرکٹ میں لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے ڈیٹیل کو چیک کریں جا اس کا ڈیٹا چیک کریں تو یہ ایک امپیر کا ریکٹی فائر ہوتا ہے وان ٹو تھری فور پائی سیمن تک یہ وان امپیر کا ہوتا ہے اور تھری وارڈ تک یہ اس کی وارٹی جو ہوتے ہیں تو اسی طرح جو ہے اس کے استعمال کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کس طرح کرنا ہے پہلے آپ کے پاس ملٹی میٹر ہے جو بھی ٹانگ ٹیسٹر ہے تو آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک ریکٹی فائر کا سیمبل اس کے اوپر بنا ہوا ہے آپ نے اپنے میٹر کو ریکٹی فائر کے سیمبل پہ لے آنا ہے یہ آ گیا ریکٹی فائر کے یہاں پہ سکرین پہ شو ہو گیا کہ اس کے اوپر ریکٹی فائر آ گیا ہے اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کسی بھی ریکٹی فائر کو سرکٹ میں لگا ہوا جا سرکٹ سے باہر تو ابھی آپ دیکھیں یہ انوڈ ہے تو یہ ہمارا انوڈ ہے یہ ہمارا کتورٹ ہے تو انوڈ کے اوپر ہم پاسٹر پراد رکھیں گے تو ہم نے یہ پاسٹر پراد اس کے اوپر رکھی اور یہ اس کے اوپر کتورٹ کے اوپر ہم نے اس کو نیکٹیو رکھی اب آپ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ فور سکس سکس وولٹی ڈراب جو ہے وہ دی رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا اس طرح جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ فارورڈ پوزیشن میں ہمیں بتا رہا ہے اگر میں پوائنٹ کو الٹا کرتا ہوں تو اس وقت اس جائے ادھر سے کرنٹ کے بہاؤ کو جانے دے رہا ہے جب میں نے اس کو الٹا لگایا نیکٹیو کو میں نے نوڈ پر لگا دیا اور پوزیشن کو میں نے کتورٹ پر لگا دیا تو آپ دیکھیں یہ انفینٹی شو کر رہا ہے اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کرنٹ کو بہنے میں انتہائی زیادہ رزسٹنس دے رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ ریکٹی فائر بلکل ٹھیک ہے اور اگر یہ ریکٹی فائر دونوں طرف سے آپ کا زیرو زیرو شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریکٹی فائر آپ کا شارٹ ہو گیا ہے جب دوسری طرف سے بھی کچھ ریڈنگ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریکٹی فائر میں لی کے جا گئی ہے تو آپ کا ریکٹی فائر پروپر کام نہیں کر رہا تو اب آپ نے بشک یہ سرکٹ میں لگا ہوا ہو جہاں آپ نے سرکٹ سے نکلا ہوا چیک کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے لکیر والی سیڈ پر نیکٹیو ہے اور یہ ادھر پوزٹیو ہے یہ انوٹ ہے یہ اس کا کیتھوٹ ہے تو آپ پھر دوبارہ دیکھ لیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ کوئی بھی ریکٹی فائر ہوگا وہ اسی طرح چیک ہوتا ہے زینر ہو جو بھی ریکٹی فائر ہو وہ اس طرح چیک ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ ہمارے تکنیشن حضرات کو سٹوڈنٹس کو یہ ویڈیو کافی فیرامل ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور کوشش کروں گا کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو ریکٹی فکرشن کے طریقے اور پاور سپلائی بنانے کے طریقے اور فل ویو اور ہاب ویو کے سرکرنٹ آپ کو بتاؤں اور پریکٹی کریں آپ کو ٹرانسفرمر کے ساتھ سپلائی بنا کر اس کی ویو فارم بھی آپ کو چیک کرواؤں تو جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ